موسیقی 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 ہے اور مریضوں کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے لیکن at the same time کیونکہ شو کی ریکارڈنگ سے پہلے بھی میں اندر تھا میں گھوم رہا تھا اندر بہت زیادہ پیشر ہے ڈاکٹرز کی تعداد بہت کم ہے میبی ڈاکٹرز نہیں ہائر ہونے چاہیے یہ جو بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ تو گورنمنٹ بہتر جانتی ہے لیکن آج کے شوٹ کے بعد یا آج کے جو گھومنے پھرنے کے بعد آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس حد تک ڈاکٹرز کی کمی ہے کس حد تک پیرا میڈکس کی کمی ہے اور شو کے سٹارٹ میں ہی گوھر اجاز فانڈیشن جو کام کر رہی ہے جنہاں اسپطال کے اندر وہ رمارکبل جوب ہے میں نے ہسپٹل بھوم ہے آپ کو سارا یہ امرجنسی بند ہوئی ہے سارا کام ہو رہا ہے رینویچر ہو رہا ہے یہاں سے امرجنسی کو تیمپریری طور پر آگے شفٹ کیا گیا آپ آگے چلیں گے تو جہاں پر نیگریٹیبز ہیں وہاں پر پوزیٹیو پی ہیں جہاں پہ ہم تنقید کرتے ہیں اسپطالوں پہ سرکار پہ ڈاکٹرز پہ وہیں کہیں نہ کہیں پہ یہ اچھا کام بھی بات کر رہے ہیں ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے آئیے آج دیکھتے ہیں کہ جنہاں اسپطال میں آئے مریض کیا بولتے ہیں راکھ صاحب اسلام علیکم جی علیکم السلام کے حریت سے ہیں راکھ صاحب ریسنڈی ایک ہسپٹل کے کافی ہمیں دیکھنا کہ مانیجمنٹ کو بھی سپینڈ کیا گیا موسیم اکوی صاحب کی جانیت سے بھی یہ ہسپٹل کے بڑا بردن ہے بڑا لوڈ ہے بنجا آپ کا اس ہسپٹل کے اوپر بھی کیا کیا ایشوز ہیں اس کے اندر دیکھیں ہسپٹل کا سب سے بڑا ایشو تو جو انفرا سٹرکچر ہسپٹل کی جو ہے وہ ایک تبدیل ہونی چاہیے جو تبدیل ہو بھی رہی ہے رینوویشن ہو رہی ہے جس کے اندر گھر اجاز فانڈیشن جو ہے اس پلینگ ای ویٹل رول بڑا اچھا کام کر رہی ہے لیکن گورنمنٹ کو بھی اس طرح توجہ دیری چاہیے اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے دوسری جو بڑی جو ہماری ایشوز ہیں وہ ایک کرپشن کا ایشو بہت زیادہ کرپشن کے ایشو ہے ہسپٹالوں میں بھی دیکھیں جو سٹورز کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے عدویات کی پنچیز کے اندر ایکزیکٹلی اور اس کا جو خمیازہ کون بھگت رہا ہے ایک غریب مریض مریضوں کے لیے عدویات کا فقدان ہے وارڈز کے اندر ایمرجنسی کی عدویات کا فقدان ہے وہ یہاں پر دیکھا جا سکتے ہیں غریب مریض سفر کر رہے اور دیکھیں مریض کا جو تعلق سب سے زیادہ ڈاکٹرز کے ساتھ ہے مریض ایک ڈاکٹر کو فیس کر رہا ہوتا ہے مریض کے سامنے کوئی گورنمنٹ نہیں ہوتی مریض کے سامنے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا جو ہم سب سے بہت اچھی ہے ہم اس گورنمنٹ کو سراتے ہیں جو اس کے اندر موڈیفکیشن کی انہوں نے پہلے تو یہ تھا کہ ہر کسی کو وہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا امیر لوگ بھی فائدہ رہے ہیں لگ کروڑپتی بھی اب جو انہوں نے ایک محدود کیا ہیلتھ کارڈ کی جو پولیسی چینج کی ہے that is very nice ہم اس کے ساتھ ستینڈ کرتے ہیں بڑی اچھے پولیسی ہے لیکن ڈاکٹر سب اس میں کون سے کروڑپتی ہے پاکستان میں ایک پرسنٹ دو پرسنٹ باقی تو آپ کی ساری پوپلیشن وہ ہے کہ ہر کوئی اسے فائدہ اٹھا سکتا تھا تو اب ٹھیک ہے کہ پاکستان کی غریب عوام جو ہے غریب عوام جو پیسی ہوگی ہے جو اپنا علاج لے کروا سکتے ہی اس کو پاکستان کی اٹھانویں فیصد غریب عوام کیونکہ ہم تو سارے ہی غریب ہیں نا ہمیں ایڈی ایڈی ہے اب ٹھیک ہے مہنگای بب ہمیں مہنگای مہنگای مجھے لگتا ہے کہ جو بلیئن اے ہیں وہ بیچارے انڈ میں آگے سایت کارڈ پر آرہے ہوں گے کہ پایزن کاروبار تو اٹھا پہ اس ڈاکٹر میہنگای کا حال ہے اگر بلیئن اے ہیں تو بزنس مہن طبقہ تو اتنا زیادہ متاثر نہ ہوتا ہے جتنا تخاہدار طبقہ، بھی جس کے اندر ہم میرے تخاہدار طبقہ ہے وہ زیادہ متاثر ہوا ہے اچھا صاحب اس کے اندر جو دوسرے جو ہمارے مسائل ہیں ایچ چار انفرلسٹرکٹر موجود نہیں ہے ایڈمنیسٹریٹیو ایشیوز ہیں جو جس کی وجہ سے یہ جو مسائل سامنے آ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہسپتال کے اندر جو بھی مریض آئے اس کے لیے عزت سے اس کا علاج ہے اس کا علاج ہو غریب مریض ہیں باہر سے دویات ان سے ملوانی پڑتی ہیں ہمارا دل دھکتا ہے ان سے مریض کے علاج کرتے ہوئے کہ کہاں سے وہ لائے گا بچا تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے یہ مسائل ہیں عدویات پوری ہونی چاہیے اور غریب مریض کا برپور طریقے سے علاج ہونا چاہیے اور ڈاکٹرز بھی ٹینشن فری ہو کہ مریض کے علاج کریں بہتر علاج کریں بہتر علاج کریں بہتر ہے ناظرین یہ جی آؤٹڈور ہے جناہ آسپٹل کا میری کوشش ہے کہ امرجنسی میں بھی جا کے آپ کو دکھائیں وہاں پر بھی کتنا لوڈ ہوتا ہے اور آؤٹڈور تو ویسے ہی کسی بھی سرکاری اسپتال میں چلے جائے وہاں پر تو اتنا لوڈ ہوگا کہ آپ کو دیکھ کے حران ہو جاتا ہے کہ پتنی پورا پاکستانی بیمار ہے لیکن آئی تنک یہ جو چند ہاسپٹل ہیں ان کو ٹین نہیں ٹونٹی نہیں ٹھرٹی سے ملٹیپلائی کریں تو پھر جا کے شاید پنجاب کی نیڈز کے مطابق ہاسپٹل کی کپیسٹری ہو ملتی دلم ہے تاتا جی سلام لیکم کتوں آئی ہو بängدر ہاشے چھے پیمار Laser م AP說ین سب کم بیماری ہے ملتی دند glasses دیکھیں یہ پہنے کم پچھے پیشت کونسا آپکا پیشنٹ ہے کہاں پہ پیشنٹ پلا کے دیکھے اگر دیکھے سب اگر دیکھے سب کسی دکھائے کسی داکٹر نے ریفر کیا ہم اس پہ دیکھیں وہ کہتے ہیں وہاں سے مینچنا بات والے نہیں وہاں سے بھیجا وہ دیکھیں کہاں پہ ریفر اب سب دیکھیں اب یہ ہے میرے خیال میں میں تو سرجن نہیں ہوں اس کو سرجری ڈیل کرتی ہے دیکھیں جیسے مریض کی آلہ سے یہ ایک اوپی ڈی کا کیس ہے ان کو ٹائم دے دیا ہوا جیسے دوسری پیشنٹس ہیں اگر میں اس کے اندر یہ سمجھتا ہوں دیکھیں دوکٹرز بڑھنے چاہیے دوکٹرز بڑھنے چاہیے اگر کو نئے ڈاکٹرز رکھنے چاہیے آپ پریشنٹ تھیٹرز نئے بنانے چاہیے ان کو اپ ڈیٹ گورمنٹ دے کرنا ہے یہ کوئی پروبابل کینسر یا کچھ میبی ٹی بی بتایئے ٹی بی بتایئے ٹی بی دیا جسے کچھ ایشو جی ایسے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سائیوالکٹیجنگ آسپیٹل وہاں پر یہیشو ہل ہو سکتا تھا ڈاکٹر صاحب نے نہیں بھیجاؤ گا ہاں پریٹی شور وہاں پچی دریخ دا ٹیم دیتا ہے پچی دریخوں نے آئے ہیں وہاں کھلترا ساؤنڈ کروا کھلترا ساؤنڈ کروایا ہے وہاں پچی دکی کی دیتا ہے وہاں بلاڈر لیا ہے وہاں کھلتر لیا ہے یہ ایک حصہ ہے اس سائلنگ کا اور اس کا تیسس ہوگا وہاں لٹی آریا ہے اور اس سے بتا جائے گا وہاں پچی دیتا ہے ایک بات یہ آپ کو بتا دوں دیکھیں میں بھی عوام ہوں اور جتنا یقین کرے ڈاکٹرز کے دل میں درد ہیں ہم بھی یہ سمجھ دیں کہ کاش کیا ہمارے پاس کوئی اس بٹن ہو کہ مریض کو لگائے اور ٹھیک ہو جائے یہ بتائیے یہ ایک لانگ پروسیس ہی ہوتا ہے اب میرے خرمی کہ سرجے نے اس کی بائی اپسی انہوں نے کروائی ہے بائی اپسی میں دیکھیں کہ اس چیز کیا ہے ٹھیک ہے چیز کی ڈائیگنوز ہوگا تو پھر ہی پتا چلے گا اب ان کو پچیس طریقہ ٹائم دیتا ہے آج آپ کو اٹینڈ انہوں نے کیا ہے آج پچیس ہوگی آج موڈو نا اٹریس تلیک دیتا ہے یہ کالی سے کروانا ہے یہ کالی سے کروانا ہے پہلی دنی یہ کتا ہے کوئی بات نہیں پہلی دیتا ہے مشینہ نے سابنا لینا جنہیں مشینہ نے سابنا لینا جنہیں مشینہ نے سابنا لینا تو آج ہے کہ یا تو کسی ڈاکٹر نے نہ دیکھا ہو آپ کو کہہ دیا ہو ٹھیک ہے ڈاکٹر نے دیکھا ہے اب یہ اس کے تشخیص ہوئے گی پہل ہی پتا چلے گی پتا لگے گا ہے کی مسئلہ کیا ہے سرجی میرے درد ہو رہی تھی یہ ساری سائٹ پر سر اس سائٹ پر لیف سائٹ پر ہاتھา کیル ہے ہاتھ سر ایک دم سے درد ہوئی یہ ہی اسے ہو رہا تھا بس ابھی درد ہوئی جاری ہوئی جاری ہوئی جاری وہ میں نے شرک کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ٹیسٹ بھی کروا لے اور انہوں نے ایک انجیکشن لگا دیا تو میں ابھی نیچے ٹیسٹ نے کیا تھا اسی جی اور اسی جی ایک رفت سے بھی کھر ہے ننکڑ جی جی اسی جی ٹھیک ہے اسی جی ٹھیک ہے جی اسی جی ٹھیک ہے جی یہاں وہ ٹینکی پینت کا ایک دون سے درد ہوئی تو وہ درد ہوئی جاری ہوئی جیسے بندے کی جان نہیں نکل جانی ایسے ہوتا ہے ابھی میں ہاں لگا رہا ہوں ابھی درد ہو رہا لیکن اب ہاں 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 تو ہر آنیا پتھوں کے درد لگتا ہے پہل پیشے لیس ٹائیکل ہے اظنی میں میں بھی جنہوں میں ہوں بہر اچھی بات ہے کہ بے اچھا خطا کفل ہوئی تو چیکٹر ہائے لیکن مجھے بھی دیکھیں یہ آپ کا بظاہر وہ مسئل پول ہوگا ہے یہ سب سے سیوری تنسٹی کا پیشنٹ ہے دنگی دیکھنے پیشنٹ سے لگتا ہے ایک تو ایج وغیرہ اور ساری چیزیں فیزیکی میں ہمینیشن اور یہ لگ رہا ہے کہ جیسے مسکل سکلٹل پین ہے ورنہ دکھر جتنے بھی انگیجڈ ہیں دکھرز نرسیس جتنے بھی انگیجڈ ہیں وہ انگیجڈ ہیں جن کی جان پر بنی پیشنٹ ہے جب اپنے پیشنٹ سےapproدمی انگیجڈ ہیں atme دنگی اسی آہت کر باری 2 or 3 پیشنٹ سے بات کیی پیشنٹ سکھوٹا ہے و缺 لourd پرنی ہیپوٹینسیو نہیں ہے بلودپودین کو بشیر بھیا نہیں ہے جی پیشنٹ سے پیشنٹ سے بھائی ہے پیشنٹ سے بات کی ہے مولن وال تس رون پیشنٹ مولن وال تسولے اسی آرون حسپریٹل میں کیوں نہیں کے صور پیشنٹ وہ روززتین سے پیشنٹ Іiin اسی بہو کیا رمک اللہ پہلے بھی آسپیٹل دوسری دیسری دفاہ رہے ہو یہ چوتھی دفاہ رہے ہیں چوتھی دفاہ رہے ہیں پہلے انڈس گئے ہیں انڈس سے دوبارہ پہر در آہ رہے ہیں اچھا اچھا دیکھیں ان کے اپیڈی سلپ دیکھئے میرے خرمے یہ دوکٹ ساہبان ہے ان کو جب امرجنسی کے اندر پیشنٹ آتا ہے تو اندر فرس منٹ جو ہے پیشنٹ رٹینڈ ہو جاتا ہے اور دیکھیں ان کے ٹیٹمنٹ بھی ہو چکی ٹیٹمنٹ بھی دے دی ہوئی ہے کہ امرجنسی کے اندر پیشنٹ کو بلکل جو کہتے ہیں تو جو سے دیکھا جاتا ہے پوراں اب یہ یہی پہ رہیں گے ہاں جی دیکھیں کہ دوکٹ ساہبان کا پلان کیا اندر اگر ان کا بلد پریشن ٹھیک ہے تو ان کو اگر ٹیٹمنٹ دے کے بھیجا جاتا ہے در میں تو گھر بھیج دیا جاتا ہے پرابلم کیا ہو جاتا ہے ان کو صرف پرابلم ہے کہ پرابلم ہے کہ ومیٹنگ ہے جی دیکھیں وہ کیو جیوییییم سی overwhelming جی دیکھیں گیسٹوین انٹریٹیس جی پھولتا کسی دیکھیں گیسٹوین کسی دیکھیں گیا کسی دیکھیں گیا خان جی آپ کے چکر میں ہے بھائساپ بھائی یہ بھائی کو لیکھے ہیں یہ بھائی کو ہے یہ پیٹ کا مصلا لده گیسٹوین پیٹ فولا ہوتا پیٹ فولا ہوتا تھا نوہا ہے پانی آرہا ہے جگر کا مصلا لده اگر ہم کسی پیشنٹ کو یہاں پر انکار کر دیتے ہیں کیونکہ پیشنٹ انسان بڑا خودغرض ہے انسان کہ میرے سر میں درد ہے اس کو دیکھیں کسی کے ہارڈ اٹائی کو چھوڑ دیں اس کو جو دکٹرز اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں کسی سر انجام دے رہے ہیں تو سرے پیشنٹس ایسے آئیں گے کہ جو امرجنسی کے سرکل کے اندر دی آتے ہیں ان کو اپیڈی میں جانا چاہیے مصر و اپیڈی میں جانا چاہیے اپیڈی میں جانا چاہیے تو یہ سارے کے سارے اور اپنا پریشر بڑھتا جائے گا امرجنسی کے ساتھ اب وہ بیڈ اپنے پرکی کیا ہے پیشنٹ ایسا آجے گا جس کو واقعا تنی امرجنسی آرٹ ٹاک کے ساتھ آجے گا جس کو فورم دیکھنا چاہیے نماز نہیں ہوگا سب سے بڑا فورم دیکھنا ہوں گا پیشنٹس ایسے آئیو مرے بھائی سے آئے؟ مرے بھائی سے آئے؟ لیکن آپ کی زبان تو کراچی والی ہے میرے بھائی؟ مجھے ویسے عردو پسند ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ عردو کسی کو سمانے میں بھی پسند ہے یہ میرے بھائی ہے ان کے نا یہاں پہ پین ہوگی ہے پین؟ پین یہاں پہ اٹھ سنڈے کو ہی تھی سنڈے کو ہی تھی یہ پین باردر یہاں اوپر جاتی ہے اچھا گیسٹرو؟ سنڈے کو گیسٹرو ہو سکتا ہے لیکن اپی گیسٹرو ہو سکتا ہے لیکن دل کا درد بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے یہاں پہ مرے ویلوشن ہے جی بلکل یہ ان کو میری ریکویسٹ ہیا ہے کہ جلد ڈائیگنائز کریں کہ ان کو پہ دل کا مسئلہ اگنی تاکہ ہم پنجاب کا ڈالے جائے دکھائیں بھائیے یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ مسئلہ نکلے تو وہ بڑھ جائے آپ امرجنسی میں وہ ڈاکٹر تو کنوں بھی ٹریٹ کر رہا ہوگا نا یہ ان کے باس سکتا ہے اب انہوں نے سٹی سکین کا کہا ہے اور انہوں نے سٹی سکین کا ٹائم لیا پانچ وجے کا سرکاری اسپطال ہے لاکھوں اور لاکھوں پیشنٹ ہیں میں جب آئے ہوں نا میں پہلے کیمرہ پتے ہیں سب سے پہلے دیکھ رہا ہے کہ ڈاکٹر دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں جتنے مریض ہیں اتنے سارے ڈاکٹر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو ہی سولتیں بھی دینی چاہیے نا میں تو گورنمنٹ کو ڈاکٹر زیادہ کرنے چاہیے سر میں یہ بہت کام ہے سر میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم ڈاکٹرز ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں ہم سے خطاہ ہم سکتے ہیں لیکن سر پاکستان کا کوئی ایک میک میں ایسا بتا دیں سارے میک میں انسان کی خدمت کے لئے سر یہ نہیں کہ ڈاکٹرز پر آپ لیبل لگا دیں کہ ڈاکٹرز نے خدمت کے بیڑا اٹھا ہوا ہے جتنے بیوروکریسی ہے اس کو کام یہ خدمت کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا سر ایسا کام کر کے دکھائیں پیشنٹ اٹینڈ ہوا ہے اس کا علاج ہو گئے وہ اسیسمنٹ بن گئی ہے ٹریٹمنٹ چل پڑی ہے اب تشخیص میں تھوڑا وقت لگتا ہے تشخیص میں وقت لگے گا لیکن پیشنٹ کی جو جان دے وہ خطرے سے باہر نکا ہے لیکن رائٹ ہونی چاہیے میں آپ کو ایک بار کہتا ہوں آج سے چار مہینے پہلے کی بات ہے میرا سگا بھائی اس ہاسپیٹل میں بادہ دن پڑھا تھا اور بادہ دن اس کے ٹیسٹ ہوتے رہے تشخیص سے ہوتی رہی ٹیسٹ بھی ہوتے رہے یہ بڑی دردناک سٹوری ہے وہ یہاں پہ اس کی دیتھ ہوگی میرا سگا بھائی میرا سگا بھائی ہم ڈاکٹرز کو بلیم نہیں کرتے ہیں لیکن ڈاکٹرز نیگلیجنس اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پروپرلی اٹینڈ نہیں کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہوا اپنی آنکھوں سے یہ ہم نے دیکھا ہوا ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ہم انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اگر ڈاکٹر ایک جیسا نہیں ہوتا آپ کا نقصان ہوا اتنا بڑا نقصان مرتے ہلاش میری چرچہ نگر نگر تھا ایک مرہ تھا جس کے لئے بس وہ بے خبر تھا ڈاکٹر سر یہ اس وقت ڈوٹے کر رہے ہیں آٹھ ہٹ گھنٹے کی چوبیس چوبیس بارہ بارہ گھنٹے کی ڈوٹیاں کر رہے ہیں آپ کو دیکھ لئے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے اور جتنا ان کو اٹینڈ کیا گیا ہم شکریہ را کرتے ہیں یہ جو ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں یہ نہ سوچیں کہ ہم کو شکایت کر رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں ہمارے لیے یہ قابل احترام ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں بہت اچھے انسان ہیں مطلب ہے کہ لیٹ نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کو ایک پیشنٹ ملے ہیں میرا نام ہے محمد شفیق مجید شفیق بھائی پرابلم یہ ہے کہ جتنا لوڈ ہے نا وہی لوڈ ہی تو دیکھنے آئے ہوں کتنا پیشنٹ ہے کتنے ڈاکٹر ڈاکٹر بہت تھوڑے ہیں پیشنٹ بہت زیادہ ہے پورا پنجاب جو بڑے سرکاری اسپتال ہیں میں نیچے بلا ہوں کچھ سہبان سے ساہی وال سے آیا ہوا ہے تمام لوگ جو آئیں گے وہ سرکاری اسپتال لوڈ اتنا بڑھتا جاتا ہے ڈاکٹر بہت کم ہیں سر دیکھیں ڈاکٹر دیکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے چوز کی ہوتا ہے انسانی خدمت کے لئے ایک میڈ پی دو پیشنٹ ہے ماری تخواہ دولی ہوگی ہے حالانکہ گورنمنٹ کی پولیسی ہے اس کے بعد گورنمنٹ کا کام ہے دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے دیکھیں دیکھیں ڈاکٹر ایک ماہ کی طرح ہوتا ہے سارے وہ اسی کرتے ہیں آپ کے پیشنٹ کو کیا ہے پاکٹر والد صاحب ان کو یہ پیلیٹ کی کمی تھی اور ہار کا مسئلہ ہے ماشاءاللہ تر اچھے طریقے انہوں نے ہمیں جوز کیا ہے اچھے طریقے سے محبت سے پیار سے کام کر رہے ہیں بہت اچھا لیا زینب آج ہی آئے وہاں سے پاک پتن سے آئے وہاں لوکل اسپطال نہیں تھا وہاں سے اُتر الاج نہیں ہوتا یہ زیادتی ہے کہ وہاں سے آجاتے ہو تو پھر باقی جو یہاں کا پیشنٹ ہے وہ کتے جائے گا وہاں بھی بھی گورنمنٹ سرکتا ہے سر دیکھیں سر دیکھیں سر دیکھیں سر دیکھیں سر آپ کی بڑے میرمانی آپ نے خدمت کے لئے چونے ہمیں یہ موقع دیم آپ کی خدمت کریں لیکن سر بہات بہت بڑے ایشو آ رہا ہے ریفرل جو پالیسی ہے جو ریفرل ڈاکٹر کرے گا ریفرل اسی ایک چیز ہے اگر سر فرض کرے میں یہاں سے میو آسپر ڈیالیسز کے لئے پیشنٹ کو ریفر کر دیتا ہوں تو یہ بڑا انجسٹ ہوگا مجھے ریزن دینی پڑے گی کیونکہ یہ بھی ایک ٹیچک آسپرل ہے اگزیکٹی جیسے میرے پاس ہم نہیں کر سکتے ڈیالیسز وہ میو میں چلے جائیں اب یہ بلڈ لگوانے کے لئے پاک پتن سے پیشنٹ تو میں یہ سمجھتا ہے یہ وہاں پر بھی لگ سکتا تھا تاکہ لاہور کے اندر لوڈ کم ہو ان کے پاس انہوں نے سروس والے نے جواب دیا کڈیار ہو جائے والے جواب دے انہوں نے جناح میں لائے جائیں ادھر دل کا بھی سا سا چلے گا یہ بھی ہو جائے گا درنہ دی میرے بانی کے تھا درنہ دی اچھا اللہ پاکہ نتاندرہ ہم دعائی کر سکتے ہیں دعائی کر سکتے ہیں یہ گورنمنٹ کے بڑے مسائل ہیں یہ گورنمنٹ کے بڑے مسائل ہیں ہم پرلڈ ورڈ کنٹری ہیں ہم برطانی ہیں امریکہ نہیں ہیں میان صاحب کو میں پیغام دیتا ہوں میان صاحب بچائی ایتر رونڈ لگا ہے موسیٰ نقلی صاحب کو کہیں پیدر آئے ہیں جی بابا جی مہدانہ ابھی موت زندگی اللہ رہا تھے بابا جی داکٹر نے کام بندہ بندہ توجہتے کھر دیتے ہیں توجہتے کھنے کیتے ہیں توجہتے ہیں دعائی دے ہیں دعائی دے سکنے ہیں دعائی دے سکنے ہیں اللہ رہا ہمارے مدینہ لے جاوے دعائی دیارت کریں دکٹر کے لیے کاریانی کی دکان دلیں پیسے کے لیاس دوائیں ہمیں دوائیں پر بڑے پیسے چٹے بال ہو جائے تو پر چلتی ہے یہ بزرگوں کی دوائیں ہیں انسانی خدمت کے بزرگوں کی دوائیں یہ ہمارے انکام ہے کچھ اور پیشنٹ دیکھتے ہیں کچھ پیشنٹ کی مکلیں درہ چیزیں کم تزیرگوں کی دکٹر تزیرگوں کی PROکتر یہ اید کچھ پیشنٹ تھی کمیرات تھی سایدان کامرہ دیکھائی دکٹر یہ کمیری ترہ پیشنٹ تھی کامرہ دکٹر تھی کامرہ دکٹر پیشنٹ کرو ہر چاکتا ہے اسراف کی وجہ سے کہہ رہا ہوں اسراف بھی ہو رہا ہے اور جو سمیل بھی آ رہا ہے جس لیول کا گندہ کمورڈ ہے جس لیول کا گندہ واشنو میں سیطمت بندہ استعمال کر لے گا اندر جائے گا بیماروں کے باہر لکھ لے گا مجھے السلام علیکم والد امسلام صاحب پیشنٹ کے ساتھ آئیں جی پیشنٹ کے ساتھ کیا بیماری پیشنٹ کو سر اس کے پیٹ میں پہن ہے بہت زیادہ پہلے جی بڑا دیوی نے دیکھا انہوں نے اکسرے وغیرہ کی ہے یہ دیکھ صاحب بہت اچھا ہمیں گائٹ کیا اور جتنی دریف پہ اتری کام ہے ایک میرے کے ساتھ نہیں ہر پیشنٹ کے ساتھ سرکاری اسپتہ دے لوکانو مسائل ان دینے کے علاج نہیں ہے سر کوئی ملازم دے نہیں ہے نہیں سر میں ملازم نہیں ہے سر لوکانو ورنس جدی اصل یہ اچھی بات ہے جہاں تعریف کرنے کے قابل ہم تعریف کی جانایتا ہے ان کی طریف پر ان کا سٹاپ پر میڈیکل سٹاپ بہت اچھے ہیں مباری صاحب اچھا کوپرٹ کیا ابھی انہوں نے کانا جائے ادھر سے لکھالا ہے ادھر سے ہم سارا یہ لکھائیں گیٹا وہ دیکھ ساب نے کہا جی ابھی میں کر لے فاس کو اور یہ دیکھ سا پتا ہے ہوں سکتا ہے کتنی در کے کام کر رہے ہیں سبا دیکھ بھی کی ہو دے بھی کی ہو سکتا ہے دو تیم کی پہلے ہیں بڑی دیکھ رہا ہوں ایسے ہی پیشنٹ کو ایک مندی چک کر رہے ہیں ہر پیشنٹ کو کیا دے سکتے ہیں کچھ نہیں ہم دعا دے سکتے ہیں دعا دے سکتے ہیں دعا دے دیا کر ان کو دعا ہی چاہیے وہ لوگ جو نیک نیشتی سا کام کرتے ہیں نیک نیشتی سا کام کرتے ہیں ورنہ آف سر ویسیز ہسپتال تنیا کی ہوئے ہیں ہاں جی تنیا نا جی سارا پتا ہے اتھے بددواہ لگ دی ہے بددواہ لگ دی ہے دی ہے اپنے اپنے اپیڈی میں چکر وایا ہے ورنہ آف سکتے ہیں امنیmente too دے سکتے ہیں اگر کوئی دوکٹر دیکھے میں پتہ نہیں نا ایک امرجنس کی ہے میرے پاس ایک ہارٹ اٹیک کا پیشن پڑھا رہا اور میں خود بڑا اللہ سے دعای بھی کر رہا ہوں اس کی بہتری کیلئے کوشش بھی کر رہا ہوں کھانا میں بول گیا سب کچھ بول گیا اپنے فیملی کو بول کے اس کو دیکھ رہا ہوں پر جب کوئی ایسا پیشنان ہے تو میبی دوکٹر کہ دے مجھے علاج کرنے دو تو یہ اپیڈی کیس ہے میرے بائی کا ایشو ہے اس میں نہیں کوئی ڈاؤٹ ٹھیک ہے لیکن اس کا بھی جو ہے نا وہ ایشو ایک اپیڈی کیس ہے ان کو انہوں نے لکھ دیا وہ سارے کا سارا وہی ان کے بائی آپسی اور یہ ان کا پورا ٹیسٹ لکھ دی ہوئے ہیں یہ فالو اپ بھی ان کو لکھ دیا ہوئے سترہ ساتھ کو فالو اپ بھی کھڑا اتنا لیٹ فالو اپ بھی یہ آج یہ پرانی پرانی سنک پہ یہ کافی ہے دو سال ہوگا اندے دو سال ہوگے آج رہتے ہیں ساری ساری کی ہوئی تو بھائی آگا تلو آپ پر اٹھوٹ جائیں یہ سر رہا ہوں ہے لائپوما یہ ہے لائپوما یہ ہے لائپوما یہ مصدر ہے یہ جم ہو جاتی ہے ویسے یہ کیونکہ دو تو کاسمیٹک ریزن ان کا کر سکنا در ہوئیس یہ دینجرس نہیں ہے ٹھیک ہے بی بی کام پر دفیکشن ہو جائے تو اپسسس کر سکتا ہے اور کاسمیٹک ہے نا آپ کو اس یہاں پر ایک ہے اور وہی别ی آگا ہے خیال دلیاIS دلیا ہے شمچ نگل Bronze اس مئر دریگا نے 5د طریقا اس کے کیا کہ ایک اپنی طریقہ کا عمدن کا بڑا رائنا اس نے سبکچھ utterly کی جائے ابا سبا کیا آپ ان کا پاس气 پر نیو سے پڑھو کرنا ہے یہ اپنے بھائی کے ساتھ آئی را یہ جان پہ بھائی کے ساتھ آئی ہے ہم Rimہ؟ مہ آپ کررہیہ؟ اب ہم آپ کو اپریشن پال لرچازشش ہوگا کب ہوئی? یہ در دعچ اٹھے ہیں این چھاں تین کرنے تمہیں تلکے راب بایا ہے آپ کو ہلا لیں وہ بادہ کی اس فیسکتا ہے اب architecture مصوری رات جائے رات کرنے آپ بخارے بخارےAST کیوں کہ حضرت میں دیا نہیں 4.5 دن تو 225 دن آج پہلے دن ہے ایا دیو تمہاروں نیچ پلهما نے کیا؟ nothing جو یا یہاں ہمارائے ہوا کیا گفتان ہے؟ نیسی متاثر کرتے ہیں بیٹ ہیں جو دو دو بندے ایک بیٹ ہے دو دنہار 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 کچھ ساؤنہ سے واپس دو دنہار دنہار مطانوں کے دنہار دنہار ہمارے دنہار 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 بڑھائی جو دنہار دنہار ساؤنہار دنہار دنہار ا birlے اللہ کچھے گناہے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تلکھ رہے کے مطاف میں کیا ہے ہم؟ کیا مسئلہ ہے ماما کے ساتھ آئیوں کیا ہے؟ ابو کے دوائے لوں بیٹے اجیے دوائی لینی ہے ابو کی دوائی لینی ہے کیا ہے ابو؟ ابو کی پیٹ کا مسئلہ ہے چلیں اللہ پاک سے دین کھا اب��ی کو ہمارا ہے؟ شوکر ہے شوکر؟ ہمارایا ہے؟ ہمارا ہے آپ نے رہا ہے چلے نہیں کیا؟ شکر ہے بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے نہیں خیال نہیں کیا کیوں نہیں کیا پھر کیسے بڑھ گئی ہے یہ زخم ہو گیا اس کا پیچھے گری ہیں گئی نہیں گری نہیں ہے وہاں سے زخم بڑھ گیا ہم آج ہی آئے اور آتے علاج ہو گیا کہاں سے آئے ہیں تو وہاں پہ اسپتال نہیں تھا ہم نے اکارے میں داخل کروایا تھا ہم نے چھوٹی دیا دی تھی گھر لے آئے دو دن گھر پہ رکھا پھر اس کی کنڈیشن زیادہ خراب ہونے لگی وہاں پہ سرکاری اسپتال میں علاج لیا نہیں علاج کیا تو انہوں نے دو تین دن بہتر رہی تھی جب ہم گھر لائیں تو دو دن پہلے یہ اس کی علاج خراب ہونے لگی سانس کا اچھاتی رکھی ہوئی ہے اللہ پاک سہد ہے وہ اندر چلی گئے پھیپروں میں اور پانی بھی اللہ پاک سہے days شکریہ پیشنٹ کا تو بہت خیال کرنا بڑھا سلام علیکم جی مثلا اللہ علیکی جی میں چھین ٹھینکے کا pretار bin اسلام garde نسل کو آپ پتماں پتا جீ؟ نسل کو پتوم کیا اس پیشنٹ دین Qurаютی کیں ایک میرے مریض میں کیا پتوں کو responsibilities مریض به زمین صلaru سے بغیر نہیں تو پہلے آیا تو ہوتے پتوں کے سberوں کو اسپتال کے لگے؟ کبھائی ہیں نوکر لڑیا ہے ہوتے لوگا جنا کے ر spine جنا جنا لیا جی جنا جنا چنایا جی تو جلال، کیسا ہوں کوئی مجھلا وہ ہے وہ مجھے وہ انہے لیکن یہ سارا کامو ٹیم تے مدار ہے سارا بہل کو آن سوڑا نہیں دوانیاں اچھوانیاں ہر چاہے کسے 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 گا لے اسلاملے بھاجان جی والے خیریت سے آپ ٹھکا کریں جی جی پیشنٹ لے کے آئے کیا ہوا گی کیا بیماری پیشنٹ ہو میں نے اپرید وزارہ دلیوری کیسا ہے جب ہمیں ہیں ہم چھلی ساتھ رہی کو دلیوری ہوئی ہے وہ پیلو پریشن کیا ہے اس میں نے اپنا مسانی کی نالی کو اٹک لگ گیا انہی سے دو دن بعد بارہ پھر وہ اپریٹ کیا ہے اپریشن دوبارہ کھولا ہے ابھی تک تک بیس دن ہو گیا ہے مسیس جن میں 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 آئی سی وارڈ میں ای سی وارڈ میں 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 آئی سی وارڈ میں ابھی پھر آئی سبابی میں ہمیں مجھے گئے ہوں لے کرنا ہوں ابھی ہو ہے وہ اپنا پیپنوں میں تھا پس وہ ریشہ جوتا ہے تو اس کے لئے انہوں نے ابھی آپریشن کیا ہے ٹیوب ڈالیا ہے تو وہ ابھی جو چار گھنٹے ہو گئے ہیں نالی ڈالیا ہے ٹیوب جو ڈالیا ہے لیکن اس میں ابھی تاب کوئی ریشہ نہیں آیا نہیں ہے ابھی وہ ڈاکٹر کے گئے آپریشن ڈالیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا کام تھا تو یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ تو ویسے انجیکشن سے نکل آتا ہے تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں ایک دو دن یہ بھی لگی رہے اور وہ انجیکشن سے بھی نکالتے ہیں اور پیشنٹ کی اتنی بوری عالت کر دی ہے کہ اللہ کیا بتا ہے اور کوئی بات سننے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ ہر تھوڑی دیر پر آگاتے ہیں کہ آپ یہ لے آئیں وہ لے آئیں کیا بیگم کی عمر کی ہے آپ کی بیگم تقریباً چھبی سال ہے ابھی تو یانگ پیشنٹ ہے جنگ میں آئیں بلکل نہیں ہے اس سے پہلے دو تین اپریٹ ہوں ہیں اللہ کا شکر ہے کسی قسم کا کوئی مستانی ہے بیٹی تو ٹھیک ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے میسیز کی طبیعت کافی مطلب سیریس ہے اللہ کرے گا ہو جائے گی بہتر اللہ خیر کرے گا لیکن غریب بندے کے لئے وہ مشکلات ہی مشکلات ہیں یہاں پہ آئے ہیں اور ہم یہاں پہ آئے تھے مہارا تھا تیس چون کے بعد تھا وہ ہم پرائیوٹ کروا رہے تھے وہاں پہ گیا ہیں تو انہوں نے کہا جی وہ اسے کارڈ گورمنٹ نے بند کر دیا آپ گائنی کا پریشن آپ نہیں کروا سکتے تو وہ پھر ہم ادھر آئے ہیں جب پہلے دن ادھر آئے ہیں سارا دن لائنوں میں لگے رہے ہیں ہمیں وہ ٹوکن نہیں ملا جس جو ہم لے کے ڈاکٹر کو چیک کروا سکیں اتنی وہ مطلب آخری منت میں لیڈیز کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ سارا دن کھڑے رہے ہیں واپس سے لے گئے ہیں اگلے دن دوبارہ آئے ہیں کسی کو پانچ سو رپیہ دیا اس بندے نے جلدی سے ہمارا نمبر لگوا دیا اور اس کے بعد ہی ابھی تک ہمیں دے رہی ہیں ہم ساری یار یہ سن کے تو عجیب سے دکھ ہو رہا ہے مجھے لیکن کیا کریں نظام اس ملک کا باس ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آپ جو ہمارے حکمران ہیں نا وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں لوگ کہتے ہیں جیسی عمام میں سے حکمران ہیں یہ بھی بات ٹھیک ہے وہ ابھی شہر والے ہوں گے اگر آپ نے انتظار رہے ہیں پھر اگر آپ کو پانچ سو رپیہ دینا پڑا میں نے در میں دیکھدے گا میں نے در میں دیکھیں کرتے ہیں میں نے دھتا کرتے ہیں میں نے در میں دیکھتا رہا ہوں گا لیکن مسئلہ یہا ہے اب کیا کریں مجبوری ہے جو گیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے ان در جانے ہیں وہ کہہ دکٹروں کا روڑ ہے اندر نہیں جا سکتے ہیں وہ نے دیکٹروں کی دیتے ہیں ڈاکٹروں بھی وہ کہے گا ٹھیک آپ جائیں اور باپس آجیں صد کے سب افسر ہے نا بھائی یہ نظام ہے یہاں بھی کوئی رسیکلن نہیں ہے اللہ پاک آپ کے پیشنٹ کو صحیح دے میری دعائیں آپ کے ساتھ اللہ پاک خیال کریں سارت جی اس کو جو ہے نا بلیٹ کی ضرورت ہے اے پوزٹ ہے میلنی را ان کو بہت گریب آدمی ہیں ان کا مریض جو ہے نا بڑا امجنسی میں رات کا ایسیو میں داخل ہے وہ بلیٹ کی بہت ضرورت ہے مجھے اے پوزٹ ہی مجھے خون چاہیے آپ کو خود کو؟ نہیں بھائی کو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کے پیٹ کی بڑے بشاہ والی نالی ہے وہ فیکچر ہو گئی تھی اس کے بعد اس کی ناڈو میں انفیکشن ہو گیا تھا دورہ آپریشن ہو گیا اس کا تو پانچ سات گھوتریں لگوا چکا ہوں لیکن اب نہیں آرینج ہو رہا نہیں ملا کئی سے بھی تو بہت پریشان ہوں اس کا مطلب بس کر دیتا ہوں کم از کم آٹھ دس دن ہو گئے ہمیں یہاں آئے ہوئے فیصلہ باد سے تو ان کا میدے کا مسئلہ ہے کوئی بھی چیز کھلائیں پھلائیں وہ باہر نکل جاتی ہے گیسٹرو اس سلسلے میں ہم آئے ہیں اگر یہ ہے کہ نو ڈاوٹ کہ ایم ایس صاحب جو ہے نا یہاں کے سلطان صاحب وہ نہایت شریف آدمی اور بہت اچھے آدمی ہیں اس میں کوئی شک مگر بقایا جو عمل ہے نا وہ بہت بطمیز ہیں یہ ہر اسپتال میں میں حال ہے یہ رواج بن گیا ہے اور یہ ہم نے خود بنایا ہوا ہے اس میں کوئی شکل ہے یہ پیسے دے کے ان کی بات مانے ہیں یہ بات دفتہ ہے اس میں دو نمبر بات نہیں ہیں یہ ہم نے خود اپنے راستے میں روڑے اٹکائیں ہوئے ہیں یہ دوسروں کے لئے بھی بشکلات پیدا کیا ہے ان کے لئے بھی بشکلات میں دے دوں گا دو سو چار سو پانچ سو دے دوں گا مگر جو نہیں دے سکتا ابھی آپ بلیڈ بینگ والے بلیڈ کی بات کر رہا تھا بچہ اس کو بلیڈ نہیں مل رہا اگر وہ بھی یہاں کسی کہ کہ میں ہزار دو ہزار دے دوں گا تو کوئی نہ بلیڈ دے دے گا اور مل جائے گا فوری مل جائے گا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اندر لکھ لکھ کے لگایا ہوا ہے بکشش دینا لینا جرم ہے مگر وہ مون سے مانگتی ہیں اب تو جگہ ٹیکس ہے ٹیکسی ہو گیا وہ مون سے مانگتی ہیں ایسا ہی ہے اب میں امید ضائع ہوئی ہے کہ ہم شاید دو تین دن سر چلے جائیں گے کوئی حکمہ کام میرے لئے ہے میری دعا میں آپ نے شاید ہے ہم تو میڈیا کے ویسے بھی بہت لائک کرتے ہیں میری دعایں آپ کے ساتھ اللہ پاک ان کو خیر دے مرہبانی